موسیقی 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 ماتھر نے کہا کہ سیلری بڑھانا آسان ہے لیکن اس کا بوجھ جنتا پر ہی بڑھے گا ہمارے سے تو ساتھویں ویتنیوکے چیئرمن چشتی سے کے ماتھر ہیں سر کسارکار نے ساتھویں ویتنیوکے منجوری دری آپ کو لگ رہا ہے کہ اسے ارتوستہ پر اثر پڑھے گا خاص طور پر ایک لاکھ دو ہزار پڑھے گا بکل پڑھے گا اس میں کوئی شکی نہیں ہے سرکار پر بوجھا تو بڑھے گا کیونکہ ابھی تو ایک لاکھ دو ہزار کے بعد کئی ہے تو اس سے کم یوں ہوگا کہ اللاؤنسز اور پینشن کے بارے میں سرکار کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو کنسیلر کریں گے تو ہو سکتا ہے ابھی بوجھا تھوڑا ایک لاکھ دو ہزار نہ بڑھے کم بڑھ سکتا ہے کرمچاری جو ہے وہ خوش نہیں ہے کہہ رہے کہ ٹھارہ آجار ہے منیمم وہ کم سے کم چوبیس ہزار ہونی چاہیے تھے آپ کو لگتا ہے کہ صحیح ہے چوبیس ہزار دینے میں دینا تو آسان ہے پرنت اس کا بوجھ جو سرکار پر بڑھے گا اور وہ بوجھ ultimately اپنے کوئی سفر کرنا پڑے گا تو یہ ہم نے سارے ہم یہ آپ کے بتا رہا تھا کہ ایک رویٹ فارمولا جو انہوں نے دیا ان کے بیسز کے حساب سی ہم نے پرائیسز دیکھ کے اٹھارہ آزار ہم نے سوچا ایک ریزنیبل ہے اس کے لئے اللاؤنس اور پینشن کو دیفر کر دیا ہے سرکار دوبارہ سے اس پر کمیٹی بنائی ہے کیا دوبارہ ساری کنسیڈر کرے گی ان سفارشوں کو ایسا لگتا ہے سرکار دوبارہ جو اللاؤنسز ہیں اور جو پینشن بارے میں جو کھایا دونوں کے لئے کنسیڈر کرے گی کیونکہ پینشن اور یہ جو اللاؤنسز ہیں یہ سبسٹینشل ہے ساتھ میں ویتن آئیو کی سفارشیں لاغو ہونے پر ویتن منتری عرون جیٹلی نے کیا کہا یہ آپ کو سناتے ہیں پے اور پینشن کے سمبند میں جو ریکمینڈیشنز پے کمیشن کی آئی ہیں ان ریکمینڈیشنز کو بائلالات سرکار میں سویکار کیا ہے اور وہ ریکمینڈیشن پہلی جنوری دو ہزار سولہ سے لاغو ہوں آپ کو یہ بتائیں کہ ساتھ میں ویتن آئیو کی سفارشیں لاغو ہونے سے ایک آنومی میں ایک لاکھ کروڑ روپے آنے کا راستہ صاف ہو گیا ہے ویتن آئیو نے کرمچاریوں کے لیے گھر خریدنے کے لیے ملنے والی رکم کی سیما سات لاکھ پچاس ہزار روپے سے بڑھا کر پچیس لاکھ روپے کر دی ہے یعنی کرمچاریوں کو گھر خریدنے کے لیے کافی سستی در پر پچیس لاکھ روپے تک کا لون مل سکے گا اور امید یہ کی جا رہے ہیں کہ اس سے ہاؤزنگ سیکٹر کو بوسٹ ملے گا مانا یہ جا رہا ہے کہ کرمچاریوں کو ایریئر کے طور پر موٹی رکم بھی ملے گی ایسے میں کرمچاری اس کا استعمال مکان کی ڈاؤن پیمنٹ کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور سستی در پر سرکار سے لون لے کر گھر خرید سکتے ہیں ہاؤزنگ سیکٹر کو صافتہ پر بوسٹر دوز ملائے لیکن ساتھے ویتن آئیو کی سفارشیں لاغو ہونے پر نیا بیواد بھی کھڑا ہو گیا ہے زی بزنس کو مل ایکسکلوزف خبر کے مطابق ساتھے ویتن آئیو کی سفارشوں سے ٹاپ لیول کرمچاریوں کو زیادہ فائدہ ملے گا جبکہ چھوٹے کرمچاریوں کی سالری کم ہی بڑھے گی سوتروں کے مطابق ٹاپ لیول کرمچاریوں کی سالری ساڑھے تیس پرسنٹ تک بڑھے گی جبکہ ڈی لیول کے کرمچاریوں کی سالری میں صرف پندرہ پرسنٹ کی ہی بڑھوتری کی جائے گی ایسے ساتھے ویتن آئیو کی سفارشوں سے ایک اندرہ کرمچاری نا خوش ہے اور 32 لاکھ کرمچاریوں سے جڑے سبھی یونین نے 11 جولائے سے انشچت کارین حرطال پر جانے کا اعلان کر دیا ہے ان 32 لاکھ کرمچاریوں میں 11 لاکھ ریلوے کے کرمچاری ہیں اس حرطال میں ریلوے کی دونوں بڑی یونین بھی شامل ہوگی اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ 42 سال میں پہلی بار ایسا ہوگا کہ ریلوے میں حرطال ہوگی سرکار اور سکل ڈیویلپمنٹ کے وادے کے ساتھ ستہ میں آئے بیجی پی کی سرکار نے بھارت میں 24 گھنٹے تک بازاروں کو کھولے رکھنے کا فیصلہ کیا ہے سرکار کی دلیل ہے کہ اس سے نوکریوں میں اضافہ ہوگا مہلائی بھی یہاں پر کام کر سکیں گی اور مہلائوں کا سشکتی کرن ہوگا اور یہ بھی بتائیں کہ بھارت ایسا پہلا دیش نہیں ہے جہاں اس طرح کی سوودھائے ہوں گی دنیا کے کئی دیش ایسے ہیں جہاں پر پہلے سے ہی بازار 24 گھنٹے کھولے ہوتے ہیں 24 گھنٹے کھولیں گی دکانے ریسٹورانٹ میں 24-7 ملے گا کھانا نوکریوں کا کھولے گا پٹارا اب 24 گھنٹے شاپنگ کا راستہ کھول گیا ہے یعنی اگر آپ کو دن میں شاپنگ کا وقت نہیں مل پاتا تو اب یہ کام آپ رات میں بھی کر سکتے ہیں کیابینٹ نے موڈل شاپ اور اسٹیبلشمنٹ بل کو منظوری دے دی ہے اس سے دیش بھر میں دکان، مال، ہوتیل اور ریسٹورانٹ سہی دوسرے کمرشل سنسطانوں کو 24 گھنٹے کھولنے کا راستہ ساف ہو گیا ہے جس اسٹیبلشمنٹ میں 10 سے زیادہ کرمچاری ہوں گے وہ 24 گھنٹے کھولے رہ سکتے ہیں ایسے اسٹیبلشمنٹ کو سال بھر اور اپنی سویدھا کے مطابق کھولنے تتھا بند کرنے کی انومتی دی گئی ہے 24 گھنٹے کھولنے کے لیے لوکل اتھارٹیز سے انومتی لینی ہوگی اس قانون میں رات کے وقت اچت سرکشہ اپائیوں کے ساتھ مہلاؤں کو نیوکت کرنے کی بھی انومتی ہوگی لیکن انہیں کیاب اور انی سویدھائیں دینا ضروری ہوگا اس قانون میں راجیوں کو اپنی ضرورتوں کے حساب سے بدلاؤں کرنے کی چھوٹ ہوگی اس سے بزنس بڑھنے کا پورا امید ہے اور کنسیومرز کے لیے اس سے بہت سویدھا ہو جائے گا اور یہ بھی ہے کہ اس موڈل سے اگر سٹیٹس نے اس کو لاغو کیا ہو تو پھر جو ویمن کام کرتے ہیں جو مہلائیں کام کرتے ہیں ریٹیل میں ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا کام ہو جائے گا کیونکہ ابھی سب ہی سمیت پر وہ بھی کام کر سکتے ہیں ان کے لیے بھی جو ہے ایمپلائمنٹ بڑھے گا زی بزنس نے سب سے پہلے جنوری میں ہی خبر دی تھی کہ سرکار جلدی ایسا کانون لانے جا رہی ہے فلحال صرف بڑے مینیفیکچرنگ یونٹس اور سورویس سیکٹر کی کمپنیوں کو چوبیز گھنٹے آپریٹ کرنے کی چھوٹ ہے دکانوں کو چوبیز گھنٹے کھولنے کی انومتی دے کر سرکار دیش میں نوکریوں کے موقعیں بڑھانا چاہتی ہے آلوک پریدرشی کے ساتھ بیار ریپورٹ زی میٹیا کنفیڈریشن آف آل انڈیا ٹریڈرز نے سرکار کے اس فیصلے کا سواگت کیا ہے لیکن رات میں ویاپاریوں کی سیکیورٹی کو لے کر چنتہ بھی جتائی کنفیڈریشن آف آل انڈیا ٹریڈرز کے سیکرٹری جنرل پرمین کھنڈیلوال سے خاص بات کی ہمارے سموادہ تھا پرکاش پریدرشی نے یادی ہم اس کو ویاپار بڑھانے کی قوایت کی روپ میں یادی دیکھتے ہیں تو اس کا سواگت کیا جانا چاہیے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس پرکار کا باتاورن دینے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اس سے جو بنیادی چیزیں جھوڑی ہوئی ہیں ان کا کیا ہوگا مثلاً یادی ویاپاری رات کو دکان کھولتا ہے تو لائنڈ آرڈر کی پوائنٹ او ویو سے اس کی سیکیورٹی کا کینت ازام ہوگا یہ سب کو پتائے گی ویاپاری کی دکان میں مال بھی ہے اس کی جان بھی ہے اور اس کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے تو یہ ایک بڑا سوال ہے لائنڈ آرڈر کے کئی بڑے سوال اٹھ سکتے ہیں ویسے ایسا نہیں ہے کہ دلی میں 24 گھنٹے شاپ آپریٹ پہلے سے نہیں ہوتے تھے کئی ایسے لوکیشنز ہیں جہاں پر 24 گھنٹے دکانے کھولی رہتی ہیں لیکن سوال یہ کہ کیسے چل رہی ہے یہ کیسے فائدہ مل رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے ایسی کا اجاز علیہ زی میڈیا سموادتر پرکاش پیدرشی نے آپ اس شاپ پہ ہیں کس طرح کی دکتیں آتی ہیں شروعات میں اس طریقے سے کروں گا کہ 24-7 شاپ آپریٹ ہو رہا ہے یہاں پہ گورنمنٹ آج اس کو پاس کر رہی ہے آپ کے حساب سے جو کیونکہ آپ نائٹ میں بھی یہاں پہ اولیول ہیں تو اگر ہم ریونیو کی بات کرتے ہیں سیلز کی بات کرتے ہیں تو دین اور رات کے بیچ میں کیا فرق ہوتا ہے دن میں سوالہ کم رہتا ہے رات میں بڑھ جاتا ہے اس کے لئے سیلز کم رہتی ہیں ماننگ میں اور یہ ہے کہ کسٹموں کو کوئی سمان نہیں مل رہا ہوتا ہے تو رات کو یہ ہے کہ اپشن بڑھ جاتے ہیں 24-7 24-7 24-8 تک کھولا ہے اپن ہے تو کائنٹس ہو گئی جانے کے لئے پابلم نہیں ہوتے کسٹموں کو کچھ بھی لیں چاہیے اس آؤٹلیٹ کی بات کرے ہم پٹکولرلی تو یہاں پہ کس طرح کی اپورچنیٹیز آپ کو دیکھتے ہیں یہاں پہ فوٹ فال نائٹ کا ٹائم میں نوملی بارہ بجے ایک بجے دو بجے رات میں کس طرح کر رہتا ہے آفٹر 11 اکرک انکریز رہتا ہے نائٹ میں اور ماننگ میں آفٹر 5-6 سکیوٹی کے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ نائٹ میں آپریشن بھی ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے تو سکیوٹی کے اگر ہم بات کریں تو کیا چیلنج ہے تو آپ سکیوٹی کا ارینجمنٹ کس طریقے سے ہوتا ہے آپ کے خاص کراؤٹلے سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں ایک سکیوٹی گارڈ رہتا ہے ایک باؤنسہ رہتا ہے اگر بائیچنس کے کس مرز جیدہ مجھتے ہیں مجھتے ہیں پیار سے سمجھتے ہیں نہیں مانتا ہے پھر پولیس کو پول کیا آتا ہے پھر سریک بات کیابرٹ نے آج نیشنل منرل ایکسپلوریشن پولیسی کو منظوری دے دی ہے ایسا پہلی بار ہوگا جب کمپنیاں اکھیلے ایکسپلوریشن کر سکیں گی سرکار گولڈ اور ڈائمنڈ کی مائننگ میں نیجے کمپنیوں کی بھاگیداری بڑھانا چاہتی ہے نئی منرل ایکسپلوریشن پولیسی کو منظوری کے بعد سرکار سو نئے منرل بلوک کی نیلا میں کر پائے گی ان منرل بلوک کی پہچان جیولوجیکل سروی آف انڈیا نے کی ہے نئی پولیسی میں ایکسپلوریشن کرنے والے کمپنیوں کو ریونیو میں حصہ داری ملے گی سکلی جو ہے یدی آپ کول اور نیچرل گیس کو نکال دے تو باقی سبھی منرلز جو ہیں اس پولیسی میں کور ہوں گے نمبر ون دوسرا ابھی تک کوئی ایکسپلوریشن کی پولیسی جو ہے نہیں تھی ابھی تک کیول جی ایس آئی جو ہے وہ ایکسپلوریشن کرتا تھا اور اس کے بعد جو ہے ہم پرائیویٹ لوگوں کو دیتے تھے جو ایکسپلوریشن کرتے تھے بٹ وہ جو پرانی ریزیم کے میں جو ایکسپلوریشن تھا وہ بہت زیادہ سکسسفل نہیں ہوا تو اس کارن یہ سوچا گیا کہ ایک نئی پولیسی لائے جائے جس میں پرائیویٹ سیکٹر کو زیادہ جو ہے انسینٹیو دیا جائے اور ان کو فیسلیٹیٹ کیا جائے تاکہ جو ہے وہ ایکسپلوریشن جو ہے وہ جلدی ریمکتی سے جو ہے وہ ہو جائے آز وقت کی بڑی خبر چنے کے دام میں بھاری اچھال آ گیا ہے چنے کی فیوچر ٹریڈنگ پر لگی روک کا کوئی اثر نہیں دکھ رہا دلی میں چنے کا بھاو آٹھ ہزار روپے پرتی کونٹل کے پار پہنچ گیا ہے اور یہ پہلی بار ہے جب چنے کا بھاو اس طرح آسمان چھو رہا ہے آپ کو یاد دلنا اسے بھی کہ نردیش پر کچھ دن پہلے ہی چنے کی فیوچر ٹریڈنگ پر بیان لگاتا میرے سہیو کہ مرتیونجے سکوری خبر پر ہمارے ساتھ ہے مرتیونجے ساری کوشش بیکار جا رہی اور ریکارڈ دوڑ مہنگائی کے ساتھ چنہ آٹھ ہزار روپے کے پار پہنچ گیا کیا وجہ بتائی جا رہی ہے بلکل بلکل سوادھی اور آج بازار نے پیچھلے سارے ریکارڈ کو توڑ دیا ہے آٹھ ہزار روپے پردی کنٹر کے پار چلا گیا ہے دلی میں چنے کا بھاؤ اور اگر آپ دیکھیں اگر مارکٹ کی چالک ہو تو پچھلے بارہ دن میں دلی میں یا پھر باقی دیش کے باقی شہروں میں چنے کے دام صریف ہزار روپے پردی کنٹر تک بڑے ہیں یہ حال صد ہے جب سورہ جون کو ایمٹی دی ایس پر سٹیچر ٹریڈنگ روگ دی گئی تھی چنے کی اس آشنکہ سے کہیں نہ کہیں اس کی ایک بھولیتہ ہو سکتی ہے چنے کی قیمتیں بڑھنے کے پیچھے لیکن اس کا اب تب کوئی ایمپیپ نہیں ہوا ہے بازار کے جانکاروں سے جو میری بات کوئی اس مجھے کو لے کر ان کا یہ کہنا ہے کہ سپلائی میں بہت بڑا گیپ ہے ڈیمانڈ اور سپلائی کے بیچ بہت بڑا گیپ ہے اور جس کا خیدہ ایمپیپ چنے کی قیمتوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے سرکار کا یہ انوان ہے کہ اس بار قریب چونسٹر سے پسٹر لاکھن کا اتبادن ہوا ہے چنے کا جبکہ بازار کہتا ہے کہ کسی بھی صورت میں پچاس پچپن لاکھن سے زیادہ اتبادن کی تنبابنہ نہیں دیکھ رہی ہے سرکار اور بازار کے انوان میں بڑا گیپ ہے لیکن بازار جو ریجز کر رہا ہے وہ مارکٹ کے انوان پر ہی ریجز کر رہا ہے اور نہیں بجے کی کیمتیں لگتا ہے جا رہی ہیں بیماند سپرائی کے بڑا مسمیت ہے سرکار کو اس بات کی آشنکہ ہے کہ کہیں نا پہیں سچے بازی بھی ہو رہی ہے اور جمع خوری بھی ہو رہی ہے اس کی جانت چل رہی ہے ایسے میں مرتن جائے مانا جائے کہ اٹھ ہزار روپے پر تھی قوینٹل کے اور پار جائے گا چنا لیکن نشی طور پر بازار کے تمام جانکار یہ کہہ رہا ہے کہ چنے کی کیمتوں میں کچھ اور تیزی یہاں پر دیکھے گی لیکن اگر سرکار یہاں پر اور حرکت میں آتی ہے اور گراؤنڈ پر چنے کو لے کر کچھ بڑا کام ہوتا ہے بڑی جانت ہوتی ہے بڑی کاروائی ہوتی ہے تب یہاں پر آپ کو کچھ کرکشن دیکھنے کو مل سکتا ہے بہت شکریہ مرتن جائے جہا اس پر ہم سے بات چیت کرنے کے لئے سنسط کے مونسون ستر کی تاریخوں کا اعلان ہو گیا ہے مونسون ستر 18 جولائی سے 12 اگست تک چلے گا سرکار کے لئے جی ایس ٹی بل پاس کرانا اس میں بڑی چنوٹی ہوگی سنسط کا مونسون ستر سنسط کا مونسون سیشن 18 جولائی سے 12 اگست تک ہوگا زی وزنس نے کل ہی جانکاری دی تھی کہ کیابنیٹ کمیٹی آن پالٹک سفیر کی آج ہونے والی بیٹھک میں یہ فیصلہ ہو سکتا ہے سنسط کا مونسون ستر کائمائنوں میں خاص ہے موڈی سرکار کے حال ہی میں دو سال پورے ہوئے ہیں اصم میں بی جی پی نے چناغ جیتا ہے اور کیرل پشن بنگال میں اچھا پردرشن رہا ہے سرکار کی پراتمکتہ سنسط میں اٹھ کے کچھ ضروری بلوں کو پاس کرانے کی ہوگی سرکار جی ایسٹی بل دانا چاہتے ہم لوگ سبھی پورٹیکل پارٹی سے آئے شروع سے ہی بات چیت کرتے رہا سٹیٹس گیورنمنٹ سے بھی بات چیت کرتے رہا کافی ماترہ میں اس کے بارے میں سمتی ہے کچھ لوگوں کو ایک دو وشیوں کے بارے میں بھی بھی آپتی ہے تو وطمانتری جی اپنے ستر پر میں بھی ان پارٹیوں سے بات چیت کروں گا اس لئے میں آشا کرتا ہوں جی ایسٹی بل اگلا مانسون ستر میں پارت ہو جائے گا ایسا مجھے بسواس ہے 26 دن کے مانسون سیشن میں کئی اہم بل ہے جنہیں پاس کرانا دیش اور ایکانومی کے لئے ضروری ہوگا مانسون ستر میں سرکار کا پورا زور جی ایسٹی بل پاس کرانے میں ہے نئی سمی کرن کے تحت سرکار کو راجی سبا سے جی ایسٹی بل پاس کرانے کا بھروسہ ہے سمیدھانک سنشودن کی وجہ سے سرکار کو دونوں صدنوں میں دو تیہائی بہومت ضروری ہوگا سرکار جی ایسٹی لاغو کرنے کی سمیسیما سے پہلے ہی پیچھے چھوٹ چکی ہے وہی کانگریس پہلے ہی ایفٹی آئی نیموں میں چھوٹ دینے پر سنسد میں سرکار کا ویروت کرنے کی بات کہ چکی ہے لہٰذا مانسون ستر سرکار کے لئے کانٹو بھرا ثابت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو بل اٹکے ہیں ان میں ویسل بلور پروٹیکشن بل کنزیومر پروٹیکشن بل اور بینامی ٹرانزیکشن پروہیبشن امینڈمنٹ بل شامل ہے مانسون سیشن میں زیادہ سی زیادہ کام ہوئی اس کے لئے سرکار کی اور سے بہتر فلور مینجمنٹ کی کوشش تیز کر دی گئی ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا ہوم بائرز کے لئے آج خوش خبری آئی پوزیشن ملنے میں دیری سے پریشان گھر خریداروں کو بڑی رہت ملنے والی ہے سرکار کے اور سے تیار ڈرافٹ کانون کے مطابق گھر کے پوزیشن میں دیری پر بلڈرز کو گیارہ دیشن میں دو پرسنٹ کی در سے جرمانہ دینا پڑ سکتا ہے کانون کے مطابق اگر کسی پروڈجیکٹ کو کمپلیشن سرٹیفیکٹ نہیں ملا ہے اسے ریل اسٹیٹ ریگلیٹری آثورٹی میں ریجسٹر کرنا ہوگا نیا کانون کے مطابق بلڈروں کو پروڈجیکٹ کے پورا ہونے کی تاریخ فلیٹ کے سائز اور ان میں جو سوودھائیں دیے جانے کے وعدے کیے گئے ان سب کی جانکاری دینی ہوگی گرہا کو محافظہ اس کے اور سے بلڈر کو چکائے گئے رکم پر ملے گا ممبی کے پی ایم ایلے کوٹ نے مانی لانڈرنگ ماملے میں وجہ مالیہ کو 19 جلائے کو پیش ہونے کا آدھیج دیا ہے اس کی جانکاری آج ایدی نے دی مارکٹ کی بات کرتے ہیں اچھے ودیشی سنکیتوں کے چلتے ہیں آج بھارتی بازاروں کے مضبوط شروعات ہوئی یورپیا بازاروں کے اچھی شروعات اور کیابنٹ سے اچھی خبر سے بازار نے رفتار پکڑی اور ستر کے آخری گھنٹے میں نفٹی نے 8200 کے ستر کو بھی پار کر لیا سنسیک 226 انک نفٹی 36 انک چڑھ کر بند ہوئے آج کے کاروبار میں ریالٹی اور آٹو شہروں میں سب سے زیادہ خریداری رہی وہی سمنٹ پاور آئی ٹی شہروں میں بھی خریداری رہی آج کے کاروبار میں بی اے سی کے سب ہی سیکٹر انڈیکس ہر نشان میں بند ہوئے جو آج ہماری لیڈرشپ بھی ہے دنیا میں سب سے جو مضبوط لیڈروں میں پرائم مینسٹر کو مانا جاتا ہے تو جو ہولڈ بیک تھا انڈیا کے وشہ میں یہ لوگ آگے نہیں بھٹ پا رہے ہیں جی ایسٹی بھی نہیں کر پا رہے ہیں یا سنٹرل بینک گورنر کو نہیں روک پا رہے ہیں یا گروت ایکچولی آ نہیں رہا ہے پوٹنشل ہے پر ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہا ہے آج سے تین سال بعد اگر ہم دیکھیں تو انڈیکس ارنگ انڈیکس ارنگ کو بہر لانے کے لیے انڈیکم دیکلریشن سکیم کو لے کر فیل ورک شروع کر دیا ہے انڈیکم ٹاکس ادھکاری ممبئی میں الگ الگ کلبز اور شاپنگ مالز کے علاوہ انڈسٹری چیمبرز میں کیمپ کر کے اس کے بارے میں لوگوں کے آشنگ کائے دور کر رہے ہیں انڈیکم ٹاکس ادھکاری لوگوں کو بھروسہ دلا رہے ہیں کہ کس طرح اسکیم کو لوگوں کو گولڈن چانس ماننا چاہیے انڈیکم ٹاکس ادھکاریوں کے مطابق اسکیم کے تہہ دھن کا خلاصہ کرنے والوں کی گوپ نیتہ برقرار رکھی جائے گی بعد میں انہیں پریشان نہیں کیا جائے گا اور زی میڈیا سمبادتانو راکشاہ نے ممبئی میں ایسے ہی کیام کا جائے سر لیا میرے ساتھ ہیں پرنسپل کمیشنر انکم ٹیکس راکیش مشرا جی اور جوائنٹ کمیشنر انکم ٹیکس اکھلیندر یادو سر سب سے پہلے تو میں آپ سے ہی سمجھنا چاہوں گا آج جو یہ سیمینار کا آپ نے آیوجن کیا اس کا مقصد کیا ہے کیا ایک میسج دینا چاہتے ہیں اس سیمینار اور ایسے انہیں سیمینار آئی جو تکے ہم اس سکیم کے بارے میں جو بھی بھانتیاں ہیں جو بھی کوئیشنز ہیں ان کا سمادان کرنے کی چیشہ کر رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ تک جن کو اس سکیم کے سمبند میں جانکری نہیں ہے ان کو جانکری اپلت کرانے کا ہی مقصد ہے کنفیوزن کی بات کرے تو لوگوں کے مند میں ابھی تک اس سیمینار سے جو نکل کے آئی ہے لوگوں کے مند میں یہ تھا کہ 45% بہت زیادہ ہے میں نے ان کو سمجھایا کہ آپ کو نارمل پرویجنز کے حساب سے سو روپے پہ 78 روپے کا لگے گا چارج انٹریسٹ ٹیکس پینلٹی جوڑ کر کے یہ اس سکیم میں آپ کو سو روپے پہ 45 روپے دینا پڑ رہا ہے اور لوگوں کو جو یہ تھا کہ ان کی انفرمیشن کسی اور کے پاس جائے گی تو ان کو پریسانی ہوگی اس میں بتایا گیا کہ نہیں آپ کی انفرمیشن پرسنل کسٹیڈی میں رکھی جائے گی اگلے کچھ دنوں میں امول کے پروڈکٹس مہنگے ہو سکتے ہیں کمپنی کے ایم ڈی آر ایس سوڑھی کے مطابق ڈیری پروڈکٹس کی مانگ میں بھاری اضافہ ہو رہا ہے لہٰذا پروڈکٹس کے دام بڑھائے جا سکتے ہیں وہیں کمپنی وستار یوجنا پر بھی کام کر رہی ہے